پھر آج ہم بات کریں گے کہ یہ اپنے پی سی میں ہے مطلب آپ کی جی میل آئی ڈی پیج جتنے بھی آپ کے جو جی میل آتے ہیں چاہے وہ ادھر ہوں کمپنیز کے ہوں کئی اس میں سے ہوتے ہیں بیکار جی میلز تو ان جی میلز کو آپ کیسے ریموو کر سکتے ہیں یہ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے دیکھیں جے آپ کے پاس دو ٹائپ کے جی میلز آتے ہیں فور ایجامپل ایک ہوتا ہے کمپنی بیس جس میں آپ نے سائنن کر رکھا ہے جس میں آپ کی آئی ڈی ہے جیسے فور ایجامپل میرے پاس ٹویٹر کے میلز آئے ہیں تو یہاں پہ میں نے سائنن کر رکھا ہے تو یہ تو نورمال ہی ہمارے جو میلز ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور کئی بار اس کی جگہ پہ کئی فالتو میلز بھی ہوتے ہیں جیسے کمپنی میں آپ نے کسی سائنن کر دیا فور ایجامپل اڈو آپ میں میں نے اس کا کوئی پروڈکٹ ڈاؤنڈوڈ کیا تو اس نے میری جی میل آئی ڈی مانگی تو میں نے دے دیا تو ان کے سرور میں میری جی میل آئی ڈی سی وہ جاتی اور وہ ڈیریکٹ میسیج کرتے ہیں تو سب کے پاس آ جاتا ہے تو وہ ہی میں بتاؤں گا کیسے اس سے چھٹکا رہا پائیں تو یہ ٹویٹر کا میل ہے اور یہ ایڈ بیسٹ میل ہے دیکھ دیجے یہ ایڈ آیا تھا میرے پلاس گامر لی ایک ایپ کا بنا ہی ٹویٹر کا اپنی کوگرین کیا اور یا آپ نے کوئی اور کوئے کمپنی ہوگی فرزمپل جیسے Adobe ہے اب میں نے اس کو ایک بار کرنا بس اور دوسری بار مجھے نہیں چاہیے بار بار وہ مجھے mail کرے جا رہے ہیں mail کرے جا رہے ہیں تو میں کیا کروں گا تو سیمپل ہی آپ کو کیا کرنا ہے ادھر آپ کو ایک unsubscribe کا button دیکھے گا unsubscribe کر دینا اس کو یا پھر نیچے بھی آپ کو ایک unsubscribe کا button دیکھ جائے گا mail کے بلکل نیچے ہر ایک mail کے نیچے آپ کو دیکھے گا تو جیسے ہی آپ unsubscribe پہ click کریں گے تو ایک page open ہوگا اسے پورا load ہو دانے دیجئے گا تو آپ tweeters کو unsubscribe کر دیں گے مطلب ان کے سرور میں سے آپ کی جو gmail id ہے اس کو remove کر دیں گے وہ ایک ایک gmail id کو type کر کے mail نہیں بیس تا direct بس gmail id کو feed کرتے ہیں اور سب کے پاس same mail چلا جاتا ہے تو بس یہ ہی ہوتا ہے آپ دیکھ لیجے آپ کو pass mail sign notification ہے گی وہ آپ unsubscribe کر دیجئے گا تو ایسا کر کے آپ ان سے بس سکتے ہیں لیکن اگر friends دیکھ لیجے دو type کے آپ accounts create کرتے ہیں for example کئی websites ہوتی ہیں جن میں آپ کو بولا جاتا ہے کہ آپ google سے sign in کر لیجے facebook سے sign in کر لیجے twitter سے sign in کر لیجے یا پھر آپ اسی website میں اپنی id بنا لیجے تو اگر آپ نے google سے sign in کر رکھا یا facebook سے sign in کر رکھا تو آپ unsubscribe کر سکتے ہیں google سے sign in کر رکھا تب تو کوئی problem ہی نہیں ہوگی لیکن اگر آپ نے facebook کی access دے رکھی ہو تو وہ بھی آپ remove کر سکتے ہیں جا کے لیکن بات آتی ہے اگر آپ نے خود کی id دے رکھی ہو خود ہی اس میں account create کر رکھاؤ تو آپ کیا کریں وہ account کو آپ unsubscribe نہیں کر سکتے مطلب اس کے mails کو آپ روک نہیں سکتے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے three dot پہ جانا ہے mails کے اور وہاں block آئے گا block کا ایک نام آئے گا block twitter جیسے یہ twitter کا mail ہے تو میں block کر دوں گا twitter کو تو twitter سے آپ تک جتنے mail آنے والے ہیں میرے پاس وہ سارے block ہو جائیں گے جتنے بھی وہ کرے گا وہ سارے block ہو جائیں گے اور وہ میرے inbox میں show نہیں ہوں گے تو ایسا آپ کر سکتے ہیں جس بھی company کے mail سے آپ کو block کرنے آپ block کر دیجئے یہ بہت سیمپل سا طریقہ ہے آپ block کرنا یہ بالکل نہیں ٹھیک ہے تو آپ جو بھی کرنا چاہیں وہ کر دیجئے block جرور کر دیجئے گا اور ایسے آپ different types کے company mail سے بس سکتے ہیں جیسے وہ آپ کو بھیجتے ہیں بیکار بیکار کے message ہمارے یہ product پہ اتنا discount ہے یہ product پہ اتنا discount ہے ان کو آپ unsubscribe کر دیجئے یا فیر میں block کر دیجئے block کرنے سے آپ کا inbox بلکل ہی free ہو جائے گا block کرنا میں صحیح prefer کروں گا بلوک ہی کر دیجئے آپ انہیں اور یا فیر اگر چاہیں آپ تو unsubscribe کر سکتے ہیں میں نے تو بھئی unsubscribe بھی کر رکھے اور کئی جو ویف سائٹ ہے جن پہ میری ڈیز ہیں وہ میں نے block بھی کر رکھی ہیں تو آپ بھی کر لیجئے آپ کا بھی inbox بلکل سیمپل رہے گا کوئی بھی ادھر ادھر میلز جو بیکار کے آپ نہیں چاہتے وہ آپ کے پاس نہیں آنگے تو friends امیدہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے اپنے میلز کو مطلب inbox کو clear رکھنے کے لیے بیکار بیکار کے فالتو میلز سے بچنے کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے تو اگر آپ آج کے لئے بس اتنا ہی امیدہ آپ کو پتا چل گیا ہوگا کیسے کیا کیا چیزے کرنی ہیں اگر آپ pc میں use کرتے ہیں gmail تو آپ minimize یا maximize کر کے وہ جو sidewall option اس کو دیکھ سکتے ہیں یا پھر اگر آپ phone میں use کرتے ہیں تو سارے options آپ کے آ ہی جاتے ہیں اور ہاں اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو like کر دو share کر دو اور چینل کو جو رسجو subscribe کر دینا